دنیا کے مال و اسباب اور نجات کے آمال کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربکا ثواب و خیغ عمل ترجمہ کنزل ایمان مال اور بیٹے یہ جیتی دنیا کا سنگار ہے اور باقی رہنے والی اچھی باتیں ان کا ثواب تمہارے رب کے یہاں بہتر اور وہ امید میں سب سے بھلی علماء اکرام اس آیہ مبارک کے جز کے بارے میں اشارت فرماتے ہیں دنیا کے مال و اسباب کے بارے میں مزید رب زلجلال نے اشارت فرما دیا کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونک ہیں کہ ان کے ذریعے دنیا میں آدمی فخر کرتا ہے اور انہیں دنیا کی سہولیات و لذات حاصل کرنے کا ذریعہ بناتا ہے حالانکہ انہی چیزوں کو آخرت کا ذاد راہ تیار کرنے کا ذریعہ بھی بنایا جا سکتا ہے حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اشارت فرماتے ہیں کہ مال و اولاد دنیا کی کھیتی ہیں اور آمال سالحہ آخرت کی اور اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے بندوں کو یہ سب کچھ عطا فرماتا ہے دوسری چیز اس آیہ مبارک میں اشارت فرمائی گئی باقیاتِ صالحات ان سے نیک آمال مراد ہیں جن کے سمرے انسان کے لیے باقی رہتے ہیں جیسا کہ پنجگانہ نمازیں تسبیح و تحمید اور جملہ عبادات عرص کی گئی کہ وہ کیا ہیں فرمایا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ موسیقا